آپ کا نام؟ عبدالقبیر بٹ ایک سرپنچوں کیرن کا مجھے بتائیے کہ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ تھا یہاں پیچی والے آئے انہوں نے کہا کہ فیض دے دو ہم نے کہا ہم فیض دے دیں گے آپ ساف پانی دے دو ہمیں آپ ساف پانی دے دو ہم ابھی فیض دے دیں گے آپ تو انہوں نے شروع کیا بولا اگر آپ فیض نہیں دوگے تو ہم کنیکشن کار دیں گے ہم نے کہا کنیکشن کار دو لیکن ساف پانی دے دو جو وزیر آزم کا حکم ہے ساف پانی دو ان سے پیچ لے لو جب آپ ساف پانی ہمیں نالے کا پانی آپ ڈال رہے ہو تو اس میں کونسی پیچ دیں ہمیں آپ کی کہنے کے مطابق کوئی فیلٹریشن نہیں ہوتی ہے کوئی نہیں بلکل نہیں نالے کا پانی اٹھایا ہے ڈال دیا ہے تو ہم نے کہا ہاں آپ نے کٹنا ہے تو کٹ لو جناب علی جی صاحب آیا اس نے پورے جتنا علاقہ ہے سپوں کے کنیکشن کار دی مطبع مجھے ایک بات بتائیے گا کہ انہوں نے کوئی ایگریمنٹ آپ کے ساتھ کیا نہیں کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے ایگریمنٹ کے بغیر ہی بغیر ہی ہاں اصلا جب یہ جی صاحب آئی تھے اس سے پہرے کوئی آفیشل آیا تھا کہ فیز دیجئے یا کبھی کبھر آپ کو وارننگ دی گئی کہ ہم کار دیں گے نہیں نہیں بلکل نہیں کوئی بھی نہیں کسی نے نہیں بولا ہے یہ پہلی دفعہ ہو گئے پہلی دفعہ ہوئے اور جی صاحب اٹھا پورے علاقے کا حالانکہ داگ بنگلے کا کنیکشن کار دیا بلکل وہاں کی پائپیں چھپا دی سب کچھ گئے کل اگر ہماری آپ نہیں سنو گے پی ایم جی بھائی کا چیف یہاں آیا تھا کل اس کو بچے ساتھ تھے ان کا پورا عملہ تھا وہ یہاں آئے رات کو ان کو جاں گئے تو وہ بیٹھ کے کہاں پھر وہ واپس چلے گئے ایسے انہوں نے بھی کہا ہم بولیں گے لیکن اندازہ لگاؤ جتنے بھی ہیں ڈاگ بنگلے دو تھے یہاں دونوں کے کنیکشن کار دی تو انہوں نے تو الزام لگایا تھا کچھ زیادتی کی گئی ہمارے ساتھ ہم مجھے مارنے کی کوشش کی گئی وہ یہ کتنی حقیقت ہے نہیں سر آپ کسی ٹیم کو بیجو یہاں ثبوت تو ہوگا بیٹھو آرام سے ہمارے ساتھ بات کرو آپ ہمیں پائپیں دے دو پانی اچھا ملے گا ہم فیز دے دیں گے فیز کیوں نہیں دیں گے فیز دیں گے وہ اس نے سب کو جھوڑ بولا آپ نے آپ کو بچانے کے لئے تو یہ سارا واقعہ ہمیں بتائے گا کب وہ آئے تھے یہاں پہ کیا ہوا اس دوران میں پائنٹر پہ رہا آئی تھے وہ جیسے یہاں آئے ہمیں بلائے ہم ملنے کے لئے گئے انہوں نے کہا جی فیز دے دو آپ ٹھیک تو میں نے پورے گاؤں والوں نے بولا بولا ہمیں ساپ پانی دے دو آپ چلو اگر آپ فیلٹر وہ نہیں دے سکتے ہو لیکن چشمے کا پانی ڈالو پائپیں دے دو چشمے سے پانی اٹھاؤ ہم دیں گے باقی ہم آپ کو پانی لا کر دیں گے آپ دیکھ لو کہ مٹی والا پانی ہم پی رہے ہیں تو آپ کس چیز کی فیز لیتے ہو تو بجائے اس کے بولا اگر فیز نہیں دو گئے ہم کنیکشن کاٹ دیں گے تو ہم نے کہا کٹو یہ بھی نہیں بولا کہ ہم چار دن دیں گے آپ کو یہاں پانچ دیں گے نہیں جہاں بلکل نہیں بات ہی نہیں کی سیدھے کٹ دی کرنے گے سیدھے سیدھے چپ کر کے کہاں پانی کٹ دی اس کے بعد کیا ہوا بعد میں جناب یہاں کنیکشن کٹ کر اب وہ جانے لگے آگے ہڑتال ہو گئی دو دن سے پانی کسی کو نہیں ملا بچے ایسے تڑھتے رہے ڈاگ بنگلے میں پانی نہیں ہے دو ڈاگ بنگلے دونوں میں پانی نہیں ہے لوگ تڑھتنے لگے یہ کیا ہو گیا انہوں نے پانی کیوں کٹا جناب علی منڈیا میں آٹتال ہو گیا گاڑی ان کی بند کی واپس آئے یہاں وہ بیٹھا جہی وہاں بیٹھا پھر میں نے بلا کر لائیا عوام سب وہ نہیں ہے معزز آدمی ہمارے سب ساتھ تھے اس کو ہم نے پکڑا کہ بھئی آپ نے پانی کیوں کٹا آپ نے بات کرنی ہے فیس کی ہمارے ساتھ بات کرو ہم نے یہ بولا ہے آپ کو آپ اٹھے تو پورے گاؤں کا بچے تڑھ رہے ہیں پانی کٹ دیا آپ نے جناب علی اس نے بولا آچھا پانی میں نے رسٹورٹ کیا میجر کو بھی پتا ہے آرمی کے میجر کو اس کے سامنے ہوئی بات بولا میں نے کی رسٹورٹ کیا رسٹورٹ کیا کیا جناب علی ایک گاؤں کو اس نے پانی چھوڑ دیا باقی ٹیم لے کر چلا گیا پھر ہم نے وہ پائپیں خود جھوڑی کوئی ملازم اس کا نہیں تھا ان دنوں پھر پانی کے حوالے سے کیا کر رہے تھے آپ اس وقت ہم نے ہم نے بولا کہ ہم دریا سے پانی لائیں گے آپ دریا پر جانا تو ممنون ہیں اب یہاں میجر بیٹھا تھا ہم گئے میجر کے پاس کہ ہم دریا سے کیا پانی لائیں گی پھر میجر نے اس کو بولا پھر نے کچھ لینے رسٹورٹ کر دی لیکن خود باگ گیا ہمارا جو پورا گاؤں کیرن بالا وہ بالکل پانی کے بغیر تھا چار دن انہوں نے کوئی پانی نہیں مجھے بتائیے گا پی ایچی کے عملہ یہاں پہ ڈیوٹی دیتا ہے کچھ نہیں دو آدمی ہیں پورے کیرن سیکٹر میں دو آدمی ہیں ایک لیڈ پہ بیس پر ہے ایک وہ ہے جس کو کچھ بھی نہیں آتا نل کا جوڑنا بھی نہیں آتے اچھے ایک تو عملہ نہیں ہے ان کے پاس بالکل جو عملہ تھا آدھے ریٹیر ہو گئے آدھے مر گئے ان کے جگہ کوئی آدمی نے انہوں نے نہیں لگایا اور لینے ایسی جگہ ڈالی ہیں جہاں اکیلہ آدمی تو جائی نہیں سکتا ہے اب کیا متانوار ہے آپ ہم بولتے ہیں ساپ پانی ہمیں دے دو چشمیں کا پانی دے دو ہم فیز دیں گے یہاں پہ چشمیں موجود ہیں اور اچھی طرح سے وہاں سے وہ لے سکتے پانی ہاں چشمیں موجود ہیں صرف پائپیں دینی ہے پائپیں لگانی ہے چشمیں میں لگانی ہے ان کے آدمی ساتھ آئے وہ جوڑے وہاں ہمیں ساپ پانی دے دیں فیز اپنی لے لے ساپ پانی دیں گے